ہیٹ اکسچینجر کی مینٹینس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو سپرویزر اور فٹر لیول تک پوچھے جاتے ہیں جیسا کہ کچھ سوالات ایسے مشکل ہوتے ہیں کچھ ایزی ہوتے ہیں تو سوالات کو شروع کرتے ہیں ٹائپس آف اکسچینجر کتنے قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں اکسچینجر کی اور اس کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں اکسچینجر کے اندر اور ان کی کلیننگ ٹائپ کتنی ہوتی ہیں کیمیکل اور میکینیکل کلیننگ بغیرہ کس طریقے سے ہوتی ہے ٹائپ آف ٹیسٹنگ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کی ٹیسٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور شیل اور ٹیوب ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے ہیڈرو ٹیسٹنگ کے یہ سوالات ہوتے ہیں اور مین کوسچن آتا ہے بیسک کوسچن کے اکسچینجر کی جو ورک ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بیسک بیسک چیزوں کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے اگر کوئی اس کو لائک نہیں کرنا چاہتا بیسک چیزیں نہیں سیکھنا چاہتا تو وہ ابھی سے ویڈیو بند کر سکتا ہے میں نے اس کے اندر ایک سوال رکھا ہوا ہے what is difference between آئی ٹیپ اور یو ٹیپ اکسچینجر کے آئی ٹیپ اور یو ٹیپ اکسچینجر میں کیا فرق ہوتا ہے تو آپ نے اس سوال کا جواب کی کمیونٹ سیکشن میں لکھنا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے کہ آپ لوگ میرے اس ٹاپک کو کتنا سمجھ رہے ہیں اور آپ کو اس کی کتنی سمجھ آ رہی ہے تاکہ میں آگے اس ٹاپک کو اکسٹینڈ کر سکوں اور آپ کو کمپلیٹ اکسچینجر سمجھا سکوں کیونکہ اگر آپ لوگ جواب نہیں دیں گے تو مجھے اس چیز کا پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو اکسچینجر کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو چلیے اکسچینجر کی ٹائپ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں تو اکسچینجر کے اگر ہم لوگ بسکلی ٹائپ کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے یو ٹائپ اکسچینجر آتا ہے یو ٹائپ اکسچینجر کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک ہی طرف سے اوپن ہوتا ہے تو میں اس کے ایرو کے ساتھ شو کرتا ہوں یہ انہی دو سائیڈ سے اوپن ہوتا ہے فرنٹ والی سائیڈ سے اس لیے اس کو بولتے ہیں کہ یہ ایک ہی سائیڈ سے اوپن ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کے پارٹس کی بات کریں تو اس کے مختلف پارٹس ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کر کے شو کروں گا سب سے پہلے یہ شیل آپ کو نظر آ رہا ہے آوٹر سائیڈ کے اوپر یہ ایک شیل ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ جو دو ایرو نظر آ رہے ہیں ان میں چینل ہیڈ اور اس کا کور آ جائے گا اور اگر ہم لوگ اس کی اندر مزید ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی ان لائٹ نوزلیں جو آپ کو ہائی لائٹ کر کے میں شو کر رہا ہوں ان کو ذرا غور سے دیکھیں نیچے والی ٹیوب ان لائٹ کی نوزل ہوتی ہے اور جو اوپر والی نوزل ہوتی ہے یہ ٹیوب آوٹلیٹ کی نوزل ہوتی ہے اگر اسی طرح سے ہم لوگ شیل کے اوپر جائیں گے اور ان کی نوزلوں کے بارے میں میں بتا دوں کہ شیل کی جو ان لائٹ کی نوزل ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور آوٹلیٹ کی جو نوزل ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے جیسے میں نے بھی شیل کی آوٹلیٹ نوزل آپ کو شو کر کے دکھائی ہے یہ نیچے والی سائٹ پہ ہے اور جو ان لائٹ ہے وہ اوپر والی سائٹ پر ہے اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں آپ کو نوزلوں کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو ایکسچینجر کے ورگ کی سمجھ نہیں آئے گی جس کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر یہ پارٹ صاحب نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اگلی ویڈیو کی بلکل سمجھ نہیں آئے گی انسائٹ جائیں اگر ہم لوگ ایکسچینجور کو اندر سے دیکھیں تو ہم لوگوں نے چینل ہیڈ کھولا ہے اس کے اندر یہ پارٹیشن پلیٹ صاحب کو نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر میٹل چیکٹڈ گیسکیٹ آتی ہے پارٹیشن پلیٹ کا ورک بھی میں اس وقت ہی سمجھاؤں گا جب ایکسچینجور کے بارے میں سمجھاؤں گا اور گیسکیٹس کونس استعمال ہوتی ہیں اس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکا ہوں اگر ہم لوگ اس کے مزید اندر جائیں اور دیکھیں گوھر کے ساتھ تو یہ جو ہے یہ اس کی فیس پلیٹ ہے میں نے بندل باہر نکال لیا ابھی تو بندل کے اوپر بات کریں گے یہ اس کی فیس پلیٹ ہے آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے مزید اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں اگر ہم لوگ ٹیوب بندل کو بلکل قریب کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کونسے پارٹس آ رہے ہیں میں ان پارٹس کو بھی ابھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ جو ٹیوبز ہیں یو ٹائپ ایکسچینجر کی یہ یو ٹائپ ہی ہوتی ہیں ٹیوبز کو میں نے ہائلائٹ کیا ہے یو ٹائپ ہوتی ہیں اسی وجہ سے اس کو یو ٹائپ ایکسچینجر کہتے ہیں یو ٹائپ ٹیوبز ہونے کی وجہ سے اس کو یو ٹائپ ایکسچینجر کہتے ہیں اور یہ ون ان فور سے لے کر ایک انچ تک ہوتی ہیں کسی بھی ایکسچینجر کے اوپر مختلف ایکسچینجر ہوتے ہیں ٹیوبزوں کا ڈایا جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے نیکسٹ پارٹ کے بارے میں اگر میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو وہ اس کے اندر آپ کو دیکھیں گے اس میں تین چار پارٹس نظر آ رہے ہیں یہ جو پارٹس میں ہائلائٹ کر کے آپ کو شو کر رہا ہوں یہ بفلز پلیٹ ہے اس کے اندر اور یہ بفلز پلیٹ کا کیا کام ہوتا ہے یہ ٹیوبز بندل کی جو ٹیوب پہ ہیں ان کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے یک جان اور کھٹھا کر کے رکھتی ہے تاکہ یہ جو پریشر جو ان ٹیوبز کے اندر سے گزرتا ہے ان کی وائیبریشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور مینٹینس کے اندر انہی پلیٹ کا ورک زیادہ نکلتا ہے اور مینٹینس کے حساب سے ہی میں آپ سے سوالات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بفلز پلیٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اس کے بعد جو پارٹ اس کے اندر آتا ہے یہ بھی بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ یہ پارٹ کونس ہے تو اس پارٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ ٹائر آرڈ ہوتا ہے اس کو ٹائر آرڈ بولتے ہیں ٹائر آرڈ کا بیسکلی ورک یہ ہوتا ہے کہ یہ بفلز پلیٹ کو ایک سپیس پر اکٹھا کر کے رکھتا ہے ان کے اندر جو پائپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو منٹین سپیس کے اوپر ہی رکھتے ہیں ہر بفل پلیٹس کا گیپ جو ہے وہ ٹائر آرڈ کے ساتھ ہی منٹین کیا جاتا ہے یہ فیبریکیشن ویو کے حساب سے سمجھا رہا ہوں منٹینس میں یہ سوال زیادہ تر نہیں پوچھا جاتا ہے یہی پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے تو آپ یہی بتائیں گے کہ یہ ٹائر آرڈ ہے یو ٹائپ ایکسچینجر میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے پارٹس کے ساتھ تو آج میں بیسک بیسک چیزیں سمجھا رہا ہوں یو ٹائپ ایکسچینجر ابھی نیکسٹ جو ایکسچینجر میں جس کے بارے میں بات کروں گا اس میں آئے گا آئی ٹائپ ایکسچینجر آئی ٹائپ ایکسچینجر کے تارک کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں تو چلیئے آئی ٹائپ ایکسچینجر کی طرف چلتے ہیں آئی ٹائپ ایکسچینجر جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک آئی ٹائپ ایکسچینجر ہے اس کی ٹیوبیں سیدھی ہوتی ہیں پہلا ڈیفرنس آ گیا جس کی وجہ سے اس کو آئی ٹیپ ایکچینجر کہتے ہیں اور بیسک چیز یہ ہے کہ یہ دو طرف سے اوپن ہوتا ہے کون کون سی دیکھیں فرنٹ سائیڈ سے بھی اوپن ہو رہا ہے اور بیک سائیڈ سے بھی اوپن ہو رہا ہے یہ دونوں سائیڈوں سے اوپن ہوتا ہے اس لیے آئی ٹیپ کے اندر ڈیفرنس ہے یو ٹیپ کی نسبت اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا تاکہ یہ ڈیفرنس آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ آپ کو مجھے بھی اور آپ کو بھی پتا چلے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سے کیا سیکھا تاکہ میں مزید اس ٹاپک کو ایکسٹینڈ کروں اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو بنا کے پیج کروں تاکہ اس میں بھی جو سوالات اور جوابات میں آپ سے پوچھوں آپ کی کنسٹریشن کے بارے میں مجھے پتا چل سکے میں بیسک بیسک سمجھاؤں گا اور نیکسٹ ٹاپک کو تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ کے سامنے لے کے آنگا نیکسٹ ویڈیو کو اور اس کے اندر کوشش کروں گا جو یہ ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ لی آ جائے اگر ہم لوگ آئی ٹاپ ایکچینڈر کو اندر سے کھولیں گے تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں سے میں نے اوپن کر دیا اور اس کے پارٹس کے بارے میں اگر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے پارٹس کے بارے میں تو آپ گوھر کے ساتھ دیکھیں میں نے ایرو کے ساتھ شو کیا یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ویسے ہی چینل ہیڈ آ گیا اس کی ون سائیڈ کے اوپر جیسے یو ٹاپ ایکچینڈر میں تھا یہ تو ہو گیا سیم ہو گیا اس کا اور ادھر فلوٹنگ ہیڈ کور آ گیا یہ ڈیفرنس آ گیا دوسرا یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے کہ اس میں چینل ہیڈ ہے آئی ٹاپ ایکچینڈر کی ایک سائیڈ کے اوپر دوسری سائیڈ پر فلوٹنگ ہیڈ ہے یہ پہلا ڈیفرنس ہے یو ٹاپ میں صرف ایک ہی چینل ہیڈ ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو آؤٹر سائیڈ کے اوپر شیل ہے تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس میں بھی شیل تھا اس میں بھی شیل ہے اور اگر ہم لوگ اس کی نوزلوں کی طرف جاتے ہیں تو نوزلوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ یہی بتاؤں گا کہ آئی ٹاپ اور یو ٹاپ کی نوزلیں تقریبا سینی ورک میں جب میں ورک سمجھاؤں گا اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں نوزلوں کے اوپر کیوں بہو رہا تھا بار بار کہ آپ کو کیوں کہ اس کے اوپر کنسٹریشن زیادہ کرو کنسٹریشن زیادہ کرو تو دیکھیں آئی ٹاپ کی یہ جو نوزل ہے شیل انلیٹ کی نوزل ہے ٹھیک ہے اور یو ٹاپ میں بھی شیل انلیٹ کی نوزل اوپر ہی کے طرف سے ہے ٹھیک ہے اور جو یہ نیچے والی نوزل ہے یہ شیل آؤٹ 경우에는 کی نوزل ہے اگر ہم لوگ ٹیوب انلیٹ اور شیل انلیٹ آؤٹنا کی بات کریں تو شیل ٹیوب سائٹ کی جو انلیٹ کی نوزل ہے وہ ڈاون سائٹ کے اوپر آگئی نیچے والی جو ہے وہ شیل انلیٹ کی نوزل ہے اور ٹیوب آؤٹنا کی نوزل اوپر کی طرف ہے فلو جو ہے ٹیوبز کے اندر سے بھی گزرتا ہے آئی ٹیپ اور یو ٹیپ ایکسچینجر میں اور شیل کی طرف سے بھی گزرتا ہے وہ کیسے گزرتا ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں ڈالوں گا آپ کو اور اس میں سمجھاؤں گا اگر ہم لوگ اس کے ٹیوب بندل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو ٹیوب بندل میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو آگے ہم لوگ ٹیوب بندل کے اوپر تو یہ سامنے آپ کے فلوٹنگ ہیڈ آگیا کون سا ایرو کے ساتھ شو ہو جائے گا ابھی آپ کے سامنے تو دو ایرو میں نے شو کی ہیں ان میں ایک یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے سب سے پہلے یہ فلوٹنگ ہیڈ ہے اور اس کے اندر جو فیس پلیٹ ہے definitely ہوگی ہوگی اس کے اندر اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر فیس پلیٹ آ جائے گی لیکن اس کی یہ بات بھی ڈیفرنس ہے کہ اس کی دونوں سائیڈ کے اوپر فیس پلیٹ ہوتی ہیں فیس پلیٹ کو آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے فیس پلیٹ آگئی ہے دوسری سائیڈ کے اوپر جو فیس پلیٹ ہوگی وہ اس طریقے سے راؤنڈ میں ہوگی اس میں پارٹیشن نہیں ہوگی اور ایک سائیڈ پر پارٹیشن پلیٹ ہوں گی اور شیل انلیٹ کی نوزل کو آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ دیکھیں شیل کا فلو اور اندر سے آپ کو ٹیوبے نظر آ رہی ہیں اسی وجہ سے میں بورا تھا کہ شیل انلیٹ کو آپ گوھر سے دیکھیں آٹلیٹ میں بھی اسی طریقے سے ٹیوبے نظر آتی ہیں میں فلو میں سمجھا دوں گا آپ کو سب کچھ اگر پلیٹ ٹائپ ایکسچینجر کی بات کریں تو میں اس کی ٹائپ ہی آج سمجھا ہوں گا اور اس ٹاپک کو ادھر ہی کلوز کروں گا کیونکہ سب سے پہلے آئی ٹائپ اور یو ٹائپ ایکسچینجر سمجھانے کے بعد ہی پلیٹ ٹائپ کی طرف آئیں گے کیونکہ پھر حلوہ سا بن جائے گا آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی اور میرا جو سوال ہے اس کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے تاکہ میں ایکسچینجر کے ورک کو الفتہ لے کر یہ تک ہر چیز سمجھا سکوں تینکیو ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کریں شکریہ